مجید صورت الحشر کے اندر اشارت فرمایا ہے کہ یا ایوہ اللہزینا من اتق اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو والتنظر نفس ما قدمت لغت ہر آدمی یہ سوچ لے کہ اس نے اپنے آگے کیا بھیجا گا جو اس نے آخرت کے لیے جمع کرایا ہے وہ کیا ہے یہ غور کر لے وہ اتق اللہ اور پھر ڈر جاؤ اللہ سے ان اللہ خبیر بما تعملو فرمایا تم جتنے مرضی پڑھ دے ڈالتے پھرو تمہارے رب کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے اسے بتایا تم کیا کرتے وہ جانتا ہے عزیز دوستو بزرگو اور بھائیو قرآن مجید نے دو چیزوں پر بڑا زور دیا ہے ایک اللہ کو ماننا اور اللہ کو ماننے کا مطلب ہے نبی پاک کو بھی ماننا اللہ کو ماننے کا مطلب ہے کتابوں کو بھی ماننا قرآن پاک کو بھی ماننا لیکن دو باتیں آپ کو زیادہ ملیں گے ایک ایمان اور اس کے بعد سب سے زیادہ زور ہے ایمان بالآخرت پر آخرت کو مانو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا آمَدْنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اللہ فرماتا ہے کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں نفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں منافقت کرتے ہیں جو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے قیامت کے جن اللہ کی حضور کھڑے ہونا ہے اس کے عمال یہ نہیں مانتے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں پر مانتے دعویٰ ہے کہ ہم مانتے ہیں آخرت کو بھی اور اللہ کو بھی پر نہیں مانتے ہیں قیامت قائم ہونا ضروری ہے اگر وقوے قیامت نہ ہو تو ظالم کی تو موجے لگ گئیں گے جابر تو موج کرے گا فاسق اور فاجر تو کہیں گے دنیا میں بھی ہم اپنے اقتدار کے زور پر جیتے رہے آج بھی ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں اکلا نکلا قیامت کا قائم ہونا ضروری ہے قیامت قائم ہوگی تو مظلوم کو اس کے ظلم پر داد رسی کی جائے گی اور ظالم کو سزا ملے گی ایک آدمی ساری زندگی دنیا کے اندر لوٹ مار کرتا رہا دھوکہ فریق فراد کرتا رہا اس کی راتیں شراب و کباب میں گزر گئیں وہ مرے اور بات ختم ہو گئی ٹھیک ہے موج کر کے چلا گیا ایک آدمی ساری زندگی اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی نظر کی حفاظت کی زبان کی حفاظت کی یہاں تک کہ دل کی بھی حفاظت کی وہ بھی مرے تو معاملہ ختم ہو گیا اس طرح تو پھر سرکش کا کچھ بنے گا ہی نہیں نظام میں زندگی ساری اس کی سوچ ختم ہو کے رہ جائے گی اگر قیامت قائم نہیں ہوتا قیامت کا قائم ہونا حق ہے اس لیے قرآن مجید نے ایک جگہ پہ نہیں بیسیوں جگہ پہ یہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی قیامت اور وہ قائم ہو کر اپنے سارے لوازمات سمیت قائم ہوگی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کو حق ملے گا ظالم کو سزا ملے گا جابر اس دن اللہ کی بارگاہ میں رسوا کیے جائیں گے جن پر جبر کرتے رہے انہیں اللہ کے حضور سے عطا کیا جائے قیامت کا وقوع ہونا ضروری ہے اور قیامت تو جب قائم ہوگی تب ہوگی دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے ظلم کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا جبر کا انجام جھوٹ کی زندگی لمبی نہیں ہوتی دھوکے فریب فراد ملمہ سازی ان چیزوں کی عمر اللہ نے تھوڑی رکھی وقتی طور پر ظالم کو دھوکے باز کو جابر کو جو محلت ملتی ہے وہ سمجھتا ہے میری سیاست کام کر رہی ہے وہ سمجھتا ہے میں بڑا دانا ہوں بڑا چلاک ہوں دیکھ لو اتنے ظلم کے جبر کے دھوکے کے باوجود بنا ہوا ہوں حالانکہ اللہ کی طرف سے اسے محلت ملتی ہے اور بڑا ہی مہربان ہے محلت اس طرح دیتا ہے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا مسلمان نیکی کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ستر گناہ بڑھا کے لکھ لو اس کی نیکی ستر گناہ اور جب گناہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ٹھر جو ابھی لکھنا نہ اسے ٹائم دو یا اللہ کتنا فرمایا چوبیس گھنٹے تو دو ہو سکتا ہے توبہ کر لیں یہ اس کی مہربانی ہے اب وہ جو اللہ نے مولد دی ہے کہ سائد توبہ کر لیں لوگ سمجھتے ہیں میری چلاکی کی وجہ سے نظام سیٹ چل جائے میں بڑا تیز ہوں دو چار پانچ باتیں بولتا ہوں سب صحیح ہو جاتا ہے لوگ اس کو اپنی دھانائی سمجھ لیتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے فرماتا ہے فرماتا ہے فرماتا ہے کئی سو سال حکومت کی اور اس طرح اس نے ظلم کیے کہ لاکھ اور ہزاروں بچے قتل ہی کرا دیا بارہ ہزار عورتوں کے پیٹ میں حمل تھا اس نے ضائع ہی کرا دیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے درستے میں دریا آ گیا فرماتا ہے اللہ فرماتے ہیں تمہارے لئے میں نے دریا کو پھاڑا اور تمہیں نجات دے دی اور فراؤن کو غرق کر دیا وان تم تنظرون تم کھڑے دیکھ رہے اب جب حضرت موسیٰ دریا کے کنارے پہنچے تو فراؤن بھی پیچھے آیا فراؤن لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ میں کہتا ہوں تو دریا چلتا ہے میں کہتا ہوں تو ہواے آتی ہے میرے حکم کے پابندے سارے جاغ رہے ہیں اب اگرات غور فرمائیے گابان پر دعویٰ تھا اس کا کہ میں کہتا ہوں تو نظام زندگی چلتا ہے اب جب دریا کے کنارے پہنچا پہنچی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اساہ مارے ہیں جناب موسیٰ نے اساہ مارا بارہ رستے بن گئے اب حضرت موسیٰ کی قوم گزر رہی تھی تو فراؤن سے پوچھنے لگے کہ تو تو کہتا تھا میرے حکم سے چلتا ہے تو وہ تو حضرت موسیٰ نے دھنڈا مارا ہے تو درستہ بن گئے ہیں باز نہیں آتا انسان انسان باز بنے بڑے ہیں اس کے پاس بڑی دلیلیں ہیں جھوٹ سچ بول کے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے آخر دم تک تبدیل ہونے کو تیار نہیں ہوتا دلیلیں گھڑتا رہتا ہے بناتا رہتا ہے شور کرتا ہے جان بوجھ کی بھئی تو تو کہتا تھا میرے چلانے سے چلتا ہے تو باز ابھی بھی نہیں آیا کہنے لگا میں نے ہی حکم دیا ہے کہ درہ پھٹ جا مجھے یہ زندہ چاہیے باز رسی جال گئی بال کہنے لگا میں نے ہی کہا ہے دریاء کو کہ یہ مجھے زندہ چاہیے یہ میرے بھاگے ہوئے ہیں تو اس لیے پھٹا ہے تو آؤ میرے ساتھ دریاء کراس کریں تو پتا تو ان کو بھی تھا نا جتنا تو لاب بنا ہوا ہے پتا تو تھا سارے جانتے تھے کہنے لگے تو پہلے کراس کر اور اگر تو پہنچ گیا تو ہم بھی پیچھے آتے ہیں اب چاروں نہ چار ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ جب خدای کا دعویٰ کرتا تھا نہ تخت پر بیٹھا ہوتا تھا تو ایک جن حضرت جبریل آئے اس کے پاس انسانی شکل میں تو کہنے لگے میں بڑی دور سے آیا ہوں تو ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہا پوچھو کہنے لگے ایک غلام تھا کسی بادشاہ کا تو بادشاہ نے اسے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں سربرائیہ ملتی ہے کیوں جی تھوڑی دیر کے لیے ملتی ہے نا تھوڑی دیر کے لیے سربرائی دے دیئے ایک غلام کو ذرا بات کو سمجھئے حضرت جبریل پوچھتے ہیں کہتے ہیں سربرائی مل گئی اب وہ مالکی بن کے بیٹھ گیا ہے وہ بات نہیں سنتا اسے تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا وہ تو خدای کا دعویٰ کرنے لگا ہے آپ بتائیں اس کا انجام کیا ہونے چاہیے یہ مسئلہ پوچھنے آیا ہوں تو فیرون کہنے لگا اس کا انجام یہ ہے کہ اسے پانی میں گھوتے دے دے کے مار دے انجام کیا ہے بولیے بولیے کیا انجام ہے کیا انجام ہے جی پانی میں اللہ اکبر اپنی سزا تجویز کر رہا ہے اس کی سزا کے اسے پانی میں گھوتے دے دے کے مارو ظالم کو اسے تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا اور وہ چھائی گیا ہے قبضہ ہی کر گیا ہے حضرت جبریل کہنے لگے تھی آپ لکھ کے دے دیں گے کہنے لگا لاؤ لکھ دیتے ہیں لکھوا لیا جناب جبریل رکھا لے کے تشریف لے گئے اب جب فیرون دریان میں آیا تو اللہ نے حکم دیا مل جا جب دریان ملا چیخنے لگا تو حضرت جبریل آئے کہنے لگے تیرہ ہی فتوہ ہے یہ تیری سزائی ہے نا ہم بھی بڑی سزائی تجویز کرتے ہیں یہ جھوٹا ہے جی اس کا تو فلانا علاج ہونا چاہیے تو اگر تُو جھوٹ بولے تو یہ فلانا بڑا جاور ہے جی اس کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے تو اگر تُو یہ کام کرے تو یہ سزا تو لوگوں کے لئے تجویز کر رہے تو اپنے بارے میں بھی سوچ اب جب گوتے آئے نا آخری وقت دیکھا وہ فیرون جو کہتا تھا میری مرضی سے دریاء چلتا ہے علامہ صحابی نے تفسیر صحابی میں لکھا ہے تڑپ کے رونے لگا یہ مزاج ہے ایک دفعہ اوپر آتا ہے آدمی جب دریاء میں جاتا ہے اوپر آیا تو چیخ نل او میرے ہواری و خدا کا واسطہ مجھے بچاؤ کہنے لگے تُو تو کہتا تھا میری مرضی سے چلتا ہے بے بسی ہے تڑپتا ہے روتا ہے روتا ہے وارس شاہ مان کری نہ وارسہ داؤ رابو بے وارسہ کر کے ماردہ ہی تڑپ رہا ہے چلا رہا ہے کوئی مدد کو نہیں پہنچتا اب جب آخری ہوتا آیا تو کہنے لگا آمنہ بے رب موسیٰ و حارون میں موسیٰ کے رب کو بھی مان گیا حارون کے رب کو بھی اللہ نے فرمایا نہیں اب تیرا ماننا قابل قبول ہے اس وقت ماننا تھا جب تجھے مولدی تھی جب تُو جوان تھا بڑا پا آتا ہے بیماری آتی ہے جوان آدمی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ ایک دفعہ صحیح کر دے میں ساری پڑھا کروں گا ایک دفعہ ٹھیک کر دے میں مسجد میں رہوں گا میں اگلے سال اتقاف بھی کروں گا میں ساری تراویہ پڑھوں گا تو اس وقت پڑھنی تھی جب تجھے مولدی تھی اس وقت پڑھنا تھا جب اللہ نے تجھے آسانی دی زندگی دی اگلا وقت یہ حال ایک کا نہیں ہوا نمرود کو دیکھ رہے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کہتا تھا میں راب ہوں آپ نے فرمایا راب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے ایک موت کا قیدی بلایا کہنے لگا ہاں بھئی کتنے دن رہ گئے تھے پھانسی میں کہنے لگا جی پرسو ہونی تھی کہا جا تجھے آزاد کیا لو میں بھی زندگی دیتا ہوں ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ کے قتل کر دیا کہتا میں بھی مارتا ہوں حضرت عبراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو تو بے وکوف ہو جیسی دلیلیں دے رہا ہے چاہل اس طرح کر میرا راب سورج مشرق سے نکالتا ہے تو اگر راب بیٹھو مغرب سے نکال کے دکھا اب دلیل کا جواب کوئی نہیں تھا تو کہنے لگا پکڑو اور آگ میں ڈال دو اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالنے والا یہاں ایک مچھر بیٹھا ہے چار سو سال حکومت کی اور خدایی کا دعویٰ کیا یہاں مچھر بیٹھا تھا چھینک آئی تو مچھر اندر چلا گیا پہلے دربار کا عدب یہ تھا کہ جو آئے سجدہ کرے اب اس کے سر پہ کوئی چیز مارتا تھا تو اسے سکون ہوتا تھا مچھر تھوڑی دیر کے لیے اس کا دماغ چھوڑتا تھا اوہ بھائی یہ اس دھرتی پہ اللہ نے لوگوں کو نظارے دکھائے اور ہمیں سمجھانے کے لیے دکھائے ہمیں تفکر کی گوھر کی دعوت دی کے دیکھ لینا اپنے عمل کو پرکھنا تمہارے عمل حضرت موسیٰ کے فرما برداروں جیسے ہیں جناب ابراہیم کے فرما برداروں جیسے ہیں یا بن کے بیٹھ کے ہو اب دربار کا عدب یہ ہے بے بسی کا یہ حال ہے کہ جوتے لٹکتے ہیں دربار میں جو آتا ہے جوتا کھینچتا ہے اور عدب یہ ہے کہ دس جوتے نمرود کے سر پہ مارو اور چار سو سال جوتے لگتے رہے روتا تھا جو آدمی آتا تھا منتیں کرتا تھا کہتا تھا کہیں اسے کوئی دوائی مل جائے گی پاگلوں جیسے زندگی گزاری پاگلوں جیسے پاگلوں جیسے سخت وہ تو حساب وقوع قیامت تو حساب ہو گئی یہاں لوگ پاگل ہو کے مرتے ہیں مازالہ نفسیاتی مریض ہو کے مرتے ہیں یہاں آخری وقت اتنا سخت آتا ہے کہ دنیا موت کی دعائیں مانگتی ہے میرے بھائی جب انسان ظلم کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ شاید مجھے پوچھیں گا کوئی نہیں جب وہ زیادتی کرتا ہے تو بھول جاتا ہے جب وہ کسی کا حق کھاتا ہے تو وہ کہتا ہے شاید اس کا تو وارث ہی کوئی نہیں جس کو میں لوٹ رہا ہوں لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے اجاج بن یوسف ظالم تھا اس نے اچھے اچھے کام بھی کیے تھے قرآن پاک پر زیرے زبریں آراب اجاج بن یوسف نے لگوایا محمد بن قاسم کو اندوستان سندھ کے علاقے فتح کرنے بھی اجاج بن یوسف نے بھیجا تھا ساری خوبیہ اپنے جگہ پر ظالم بہت بڑا تھا کسی آدمی نے اس کے سامنے کونے کی طرح مو کر کے ساتھ والے سے بات کر لی تو کہنے لگا میرے خلاف کی ہے اس کو لے جاؤ دو ٹکڑے کر کے واپس لے آو توتی بولتا ہے نا اقتدار جب کسی کے ہاتھ اقتدار ہوتا ہے نا مجھا ایک گھر کے کیوں نہ ہو وہ دس بندے فیکٹوی میں کام کرتے ہو اور جو ان کا مالک ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں مالک ہوں مجھے مانو جب تو صاحب اقتدار ہوتا ہے نا جب تو سسر بن کے بیٹھتا ہے اور کسی غریب گھر کی بہو آتی ہے دو چار تو کہتا ہے میرا اقتدار ہونا چاہیے جب میں کھانسنے لگوں تو آرہ آدمی کے ہاتھ میں کشو پہ پر ہونا چاہیے جب میں بولنے لگوں تو بندے ہوئے ہاتھوں سے آرہ آدمی جی جی کرتا ہوا کھڑا ہونا چاہیے جس آدمی کا اور یہ کام بہو بھی کرتی ہے کئی دفعہ وہ بھی کہتی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں میں کتنا لمبا طورہ جہیز لے کے آئی ہوں جب میں جب میں سونے کے لیے اپنے بیڈ روم میں جاؤں تو خبردار بھوڑے بابے کو اجازت نہیں کہ وہ کھانسے ہیں اممہ کو چاہیے کہ اگر اس کو بڑی سخت پیاس بھی لگیا تو میرے سوتے سوتے بورچی کھانے میں برطنہ کھٹ کھٹائے جو جہاں بھی جس سٹیج پر بھی بیٹھتا ہے وہ کرتا ہے کوئی نہیں مجھے پوچھنے والا میں مطرے کو لنہا لوں جوان بھوڑوں کا مزاک اڑاتے ہیں سمجھتے ہیں شاید کبھی بھوڑے نہیں ہوئے مزاک اڑاتے ہیں تاندرست لوگ بیواروں کا مزاک اڑاتے ہیں شاید کبھی بیمار نہیں ہوئے حجات بن یوسف ظالم تھا ظلم کرتا تھا زیادتی کرتا تھا حضرت سعید بن جبیر ایک تابی بزرگ تھے اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ساری رات نماز پڑھتے تھے سارا سال روزہ رکھتے تھے ایک دن انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا کہ حجات ظلم سے باز آ جائے ورنہ اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے اللہ کی لاتھی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہے جب راب کی لاتھی چلتی ہے تو اس کی آواز جی اس کا پہلے کوئی پیغام وہ پہلے اعلان نہیں کرتا کہ تگڑے ہو جاؤں لاتھی چلنے لگ لیے لاتھی چلتی ہے پر اس کی آواز سمجھا رہی ہے میری بات کی جمعت الودا کے لئے تشریف لانے والے آباب خاص گوھر فرمائیے گا حجاج بن یوسف کو پتہ چلا کہ حضرت سعید بن جبہر نے میرے خلابات کی بلا لیا کہنے لگا تو نے میرے خلابات کیا فرمانے لگے کیے کہنے لگا تجھے پتہ ہے میں قتل کر دوں گا آپ فرمانے لگے نہ تو زندگی کا مالک ہے نہ موت کا مالک ہے تو کیسے قتل کر کہنے لگا تجھے پتہ ہے میرا فرمایا میں نے تجھے نہیں میں نے تو کئی شداد کئی حماد کئی قارون کئی فیرون کئی نمرود دیکھے کئیوں کی داستانیں سنی تو کون ہے تو تو چھوٹا سا ہے ایک جملہ ہے ملہ جلال الدین رومی کا بڑے درویش تھے ایک بات کہہ گئے کہنے لگے نمرود جتنے پیسے نہیں فیرون جتنی حکومت نہیں قارون جتنی دولت نہیں پرنا فرمانے لگے میرے زمانے میں بھی کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے کئی لوگوں کا دل کرتا ہے لیکن نمرود جتنے پیسے فیرون جتنی طاقت اور قارون جتنی دولت نہیں برنا ہو سکتا ہے لوگ دعویٰ کر جائیں محاذ اللہ سبح محاذ اللہ یہ آج سے کئی سو سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں آج تو الاد بڑے ابتر ہیں اس کی نسبت خطرناک فرمانے لگے حضرت سعید بن جبیہ تو زندگی موت کا مالک نہیں کہنے لگا پکڑو قتل کرو اسے لے جاؤ جب پکڑ کر کھینچ کر لے جا رہے تھے نا تو حضرت سعید بن جبیہ مسکرانے لگے اب ظالم کے سامنے مسکرائے تو اس کو بڑا غصہ آیا یہ میرا مزاق اڑاتا ہے گلا لیا ادھر آؤ کیوں مسکر آ رہے ہو کیا ہوا تو حضرت سعید بن جبیہ کہنے لگے میں مسکر آ رہا ہوں تیری بیوکوفی پر اور اپنے اللہ کی دی ہوئی ڈھیل پر میں مسکر آ رہا ہوں کہ یا اللہ کیا بات ہے کیا تیرا شان ہے کیسے لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے میں مسکر آ رہا ہوں تیری بیوکوفی پر کہ تم سمجھتا ہے شاید مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں کہنے لگا اس کو بار نہ لے جاؤ میرے سامنے قتل کرو ٹھیک ہے جی قتل کرنے لگے تو حضرت سعید بن جبیہر نے مو کعبے کی جانب کر لیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات بالارد حنیفم ومانا من المشرکین جب آپ نے یہ آیتیں پڑھی نہ کہ میں نے مو کر لیا ہے اپنے رب کی جانب کرو مجھے قتل کیا لگا نہیں نہیں اس کا مو پھیرو کعبے کی طرف ہو کہ قتل نہ ہو حید عالم پر پاگل ہو گیا ہے حضرت سعید بن جبیہر کے حوصلے نے شکست دے دی ناکام ہو گیا مقبوط الحواس کہنے لگا اس کا مو پھیر دو جب کعبے سے پھیرا تو آپ فرمانے لگے اللہ فرماتا ہے مشرک اور مغرب سارا ہی اللہ کا ہے جدر بھی مو کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے جدر بھی مو کرو گے ادھر ہے اللہ ہی اللہ ہے چاہر ہو جانب پھیر دے جدر مو پھیر دے تنے پھیر دیا مو حضرت سعید بن جبیہر کی گلے پہ خنجر رکھا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے کہنے لگے اے اللہ میرے بعد اسے کسی اور پر مسلط نہ کرنا میرے بعد کسی اور پر مسلط نہ بس میں آخری ہوں جب آپ زبا ہوئے تو اتنا خون نکلا اتنا خون نکلا کہ لوگ کہتے ہیں جتنا اونٹ کے وجود سے نکلتا ہے تر ہو گیا سارا اس کا دربار ایک سمجدار آدمی کو بلا کی کہنے لگا اتنا خون میں نے پہلے کبھی میں نے بڑے بندے قتل کرائے ہیں پر اتنا خون نہیں نکلا تو وہ کہنے لگے لوگ مر جاتے مرتے وقت ڈر جاتے ہیں سیم جاتے ہیں خون سکڑ جاتا ہے لگتا ہے یہ شخص جب دنیا سے گیا ہے تو ڈھٹ کے گیا ہے یہ ڈھٹ کے گیا ہے دنیا سے حجاج بن یوسف رات کو سویا تو تڑب کے اٹھا کیا ہوا گھر والے کہنے لگے کیا ہوا کہنے لگے سعید بن جبہر خواب میں آئے ہیں اور کہتے ہیں اٹھ مجھے بتا تو نے مجھے کیوں قتل کیا ہے بتا بتا کیوں مارا اگلی رات پھر سویا تو وہی خواب پھر سویا تو وہی خواب گناہ گناہ نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے ظلم تجھے مخبوط الہواز کر دیتا ہے جب تجھے زیادتی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو اللہ کو بھولتا ہے تجھے اپنا اب بھلا دیتا پھر تو بھول جاتا ہے پھر تو سینے رستے پہ چلتا ہے پھر بھٹک جاتا ہے پھر تو صحیح رستوں کا تعیل کر کے بھی گمراہ ہوتا ہے پھر تو روز وہی گاڑی چلاتا ہے پھر اب جب تو بریک لگاتا ہے تو نہیں لگتی جب گناہوں کے ساتھ تو مخبوط الہواز ہوتا ہے تو روز وہ کاروبار کرتا ہے لیکن جب تیرے گناہ تو جو گھیر لیتے ہیں پھر اسی کاروبار میں تو نقصان اٹھاتا ہے حجاج بن یوسف تڑپتا ہے روتا ہے یہاں تک کہ بیمار ہو گیا پیٹ میں درد ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہوا تکلیف ہوتی ہے پتہ نہیں سارے حکیم طبیب ڈاکٹر کوئی نہ سمجھ سکا کہ بیماری کیا ہے جو بیماریاں خدای ہوتی ہیں ان کا لوگوں کو پتہ جو آزمائش رب کی جانب سے ہوتی ہیں وہ ڈاکٹروں کے اتھیں نہیں چڑھتے جو تکلیفیں اللہ دیتا ہے ان کا حکیم طبیب علاج نہیں کر پاتے مشکل ہو اور شفاہ اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ دینا چاہے اور جب رب بھی دینا نہ چاہے تو بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں رہی بغداد سے حکیم آئے پیٹ دیکھا کہنے لگے نہ تیرے مدھے میں کوئی دکت ہے نہ تیرے جگر میں نہ کسی اور جگہ ماجرہ کیا ہے ایک آخری علاج ہے آخری وہ کیا گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا دھاگے کے ساتھ باندھ کے موہ میں ڈالا اور پھر ایک باریک سا تنکہ لے کے اس کو اندر ڈالنے لگے گلے میں وہ گوشت کا ٹکڑا جب حلق کے اندر اتر گیا اس حکیم نے واپس کھینچا تو کیسے ایسی بدبو آئی جیسی کبھی سونگی نہ تھی جانور کیڑے مکوڑے لگے ہوئے باہر نکلے اور جب دیکھا تو جتنے محل میں لوگ بیٹھے تھے چلاتے ہوئے نکل گئے کہ یہ کیا مصیبتیں ہیں حکیم بھی اٹھ کے دوڑنے لگا کہا تجھے کیا ہوا کہنے لگے حجاج تیری بیماری زمینی نہیں تیری مصیبت زمینی نہیں کہا میری مرض تک تم کیوں نہیں پہنچ پا رہے تو کہنے لگے لگتا ہے تو بددعا کا مریض ہے لگتا ہے تو ظلم کا مریض ہے تو جبر کا مریض ہے تڑپتا رہا سسکتا رہا ایک وقت وہ بھی آیا کہ گھر والوں نے کمرے میں بند کر کے تالہ لگا دیا دیوار سے ٹکریں مارتا اوہ بھائی جو گناہوں کے بیمار ہوتے ہیں انہیں شفا نہیں ہوتی جو ظلم جبر بربریت کے بیمار ہوتے ہیں انہیں سکون قلبی میسر نہیں آتا دوانیاں ان بیماریوں کی بنی ہوئی ہیں جو بیماریاں زمینی ہیں جو بیماریاں خوراک کی بد پریزی سے ہوتی ہیں جو گناہوں کی بد پریزی سے ہوتی ہیں ان کی بیماریاں ان کی شفا توبہ ہے ان کی شفا رجوع اللہ ہے ان کی توبہ اللہ سے معافی مانگنے سے شفا ہوتی ہے حجات جب مرنے لگا تو بھلایا یہ رنگ بھی ذرا ملاحظہ کی لئے گا دو چار قریبیوں کو بھلایا پتہ ہوتا ہے نا اپنے کردوتوں کا آدمی کو پتہ سارا اثر دار نتی تھی ہے نا پتہ ہوتا ہے سارا بولا کے کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو مجھے رات کو دفن کرنا ہو کیوں بھئی عورت ہے کہنے لگا نہیں رات کو دفنانا ٹھیک ہے رات کو دفنانا دیں گے پھر کہنے لگا جب صبح ہو جائے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے میری قبر زمین کے برابر کر دینا نشان مٹا دینا کہا وجہ تو کلمہ پڑتا ہے اور حضور کا حکم ہے کہ قبر کم از کم ایک بالش ایک گیٹ تھونچی ہونی چاہیے زمین سے کم از کم تو تو تیری قبر مٹا دے وجہ پتہ ہوتا ہے اپنے ظلموں کا کہنے لگا مجھے پتہ ہے لوگ میرے مرنے کے بعد میری قبر بھی نہیں چھوڑے دنیا میں تو میرے جبر کی وجہ سے کوئی آہ نہ سکا لیکن میری قبر بھی لوگ جنازوں میں باتیں شروع کر دیتے ہیں جنازوں میں میں نے ایسی بھی داستانے سنی ہے کہ کوئی مرا تو لوگ جوتوں کا ہار قبر پہ ڈال آئے نہیں بھئی تو جب زندہ تھا تو تیرے جبر ظلم کی وجہ سے نہیں کو بول سکا ایک تو ایک قیامت میں حساب ہوگا یہاں دنیا میں حساب ہونے لگتا اتنی اتنی لمبی زبانیں لوگوں کی لٹک کر مرتے وقت باہر نکل آتی ہیں دعا کریں جمعہ ہے اللہ تعالیٰ ایمان کی موت عطا فرمائے دعا فرمائے رب تعالیٰ اللہ تعالیٰ توبہ کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے جاگے جاگے اور سنے اور دعا کریں اے اللہ تو ہمیں ظلم سے ویسے محفوظ فرمائے اگر ہم زیادتی کرنے لگے تو اے اللہ ہمیں اسے منع فرمائے ہمیں اسے تو یہ توفیق نہیں کہ ہم باہر آ جائیں اس گناہ سے میرے بھائی ایک تو دنیا میں سزا ہے پھر قیامت کی سزا ہے اور وہ زیادہ سخت ہے وہ زیادہ سخت ہے ہم لوگوں نے نہ ہیلے بہانے بڑے بنائے ہوئے ہیں بینک کے ساتھ کاروبار کرنے والا کہتا ہے نہیں نہیں مجبوراں لیا ہے مجبوراں مر رہا تھا تو آخری لگوں پہ تھا تو جائز ہے جائز ہے اس وقت جب تجھے کھانے کو لکمہ نہ لگے تو حرام کھانا بھی جائز ہے کیا دکت تھی کیوں اللہ رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو کیوں سود کا دنڈا کیا کیا تکلیف تھی کہاں تو علج گیا تھا ہم جان بوجھ کے اپنے لئے جہنم کٹھی کرتے ہیں پھر کہتے ہیں سکون نہیں زندگی میں کہاں سکون آئے گا کیسے آئے گا ہم نے خدا لگائی ہے چمن میں اپنے جو قیامت کی سزا ہے میرے نبی پاک اور کس طرح کھڑا کرے گا فرمایا لوگوں کے وجود سے کپڑے اتر جائیں گے زمین اس طرح دہکے گی جس طرح تامبہ زمین پہ رکھا جائے اور آگ جلائی جائے تامبہ دیکھا آپ لوگوں نے یہ بھی گرمی گزری ہے نا تو فرش پر جب سورج پڑتا تھا تو ننگے پاؤں چلا نہیں جاتا تھا صحیح کہہ رہا ہوں ننگے پاؤں بچے کا پیر زمین پہ لگتا تو چیخ اٹھتے ہیں کہتے ہیں جل گیا پیر حالانکہ یہ فرش دنیا کے ہیں اور اگر تامبہ تامبے کے اندر خاصیت ہے کہ اگر کوئی دھات جلدی اور زیادہ گرم ہوتی ہے تو وہ تامبہ ہے میرے نبی نے مثال دی تو اس کی دی جو سخت تھا فرمایا تامبے کی طرح زمین تپائی جائے گی اور پھر ننگے پاؤں اور آپ تمہیں کھڑا کرے گا آج سورج کی پشت تمہاری جانب ہے قیامت میں مو تمہاری جانب ہوگا نیزہ آپ نے دیکھا ہوگا نیزہ ہوتا تھا فرمایا یہ جو تم نیزے دیکھتے ہو صرف سوا نیزے کے برابر سورج قریب آ جائے گا اور پھر اللہ تمہیں سامنے کھڑا کر کے تمہیں سوال جواب کرے گا اور حضور نے کہہ دیا ہے تو اب کسی ناتخہ کے کہنے سے بات بدل سکتی کسی پیر کے کہنے سے جملہ بدل سکتا اور پھر اللہ تھی کسی پیار